تین مہینے کے اندر چار مہینے کے اندر ہم نے چینل کو مونٹیزیشن پر لے گئے ہم لوگوں نے اس وقت اچھا مزی کے بعد نادر علی میرے سے مزیدار علیم پر ملنے آئے جب یہ چینل چل جاتا نادر نے مجھے مبارک بات دی تھی نادر کو یاد ہوگا کہ مزیدار علیم پر آپ آئے تھے اور مجھے مبارک بات دی آنبر بابا میرا دل خوش ہو گیا کہ اب تو نے یوٹیوب پر قدم رکھ دیا لیکن اس وقت میں یوٹیوب پر نہیں تھا میں میٹر ون ٹی وی بن پڑا ہوا تھا سر اٹھ کے اب میں یوٹیوب پر آ گیا تو نادر نے کہاں پر ہے مزیدار علیم پر ہے کہ میں آ رہا ہوں تو وہ خود میرے ساتھ احمد کے ساتھ آئے تھا مجھے مبارک بات دینے کہ اب اچھا لگ رہا بابا کہ آپ یوٹیوب پر آ گئے ہو اس وقت چینل مونٹیز ہو گیا لیکن مجھے نہیں پتا تک پہلی ارنگ آئی اور وہ ان لڑکوں نے آپس نے بات گیا پہلی ارنگ آئی بابر بھائی نے کیا بابر بھائی ٹھیک ہے نا انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ٹھیک ہے نا انہوں نے میرا پورٹکاست کیا اور انہوں نے بہت عزت دی میں کہتا ہوں بہت اچھا ہوں اور نفیس آتی نفیس آتی لیکن ایک وقت ایسا ہے میں نے کہاں میڈی تو آیا ہے یوٹیوب پر 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 کاؤ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا نادر کا آ رہا ہے اور آپ کو جب پتا بھی نہیں ہوگا انڈیا سے ہزاروں لکھوں کی تعداد میں کمنٹس آتے تھے اینڈیا والے میرے فین ہیں ماشاء اللہ اور مجھے بڑا پیار کرتے ہیں مجھے بڑا چاہتے ہیں جس میں انڈیا کے لیجنڈ بھی ہیں رنجی صاحب ہیں اصل ریچ کچھ یوٹیوبرز ہیں ہمارے پاکستان میں جن کی ریچ ہی آتی ہی انڈیا سے انڈیا سے بہت لوگ اس کو ہاں دیکھتے ہیں بلکل بلکل اس میں کچھ شک نہیں بہت سارے ہمارے کانٹنٹ کریٹر ایسے ہیں جن کو انڈیا میں بہت پسند کرے جاتا ہے سلام علیکم خواتین و عزرات میں ہوں زین پاشا اور اکو پاڈکاس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کے جو میرے مہمان ہیں وہ ایسی شخصیت ہیں جن کا میں پسند ہوں اور بہت ہی دلی طور پر ان کو پسند کرتا ہوں میں اگر ٹرینڈ سیٹر کہوں تو ان کو غلط نہ ہوگا اگر ان کو پرینک اجاد کرنے والا کہوں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا کیونکہ میں نے ان کو دو ہزار دس سے دیکھا ہے اور بہت ہی مصروف شخصیت ہیں آج اپنی مصروفیت میں سے مجھے وقت دیا بہت ہی پیارے آمیر بابا اسلام علیکم کیسے ہیں آمیر بھائی اللہ کا شکر ہے زہن بھائی آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ آمیر بھائی کہاں غائب ہیں پرینک پر تو دوسرے لوگ آ کر کام کر رہے ہیں آپ کہاں غائب ہیں نہیں غائب نہیں غائب تو نہیں یہ ہی ہوں اور آپ کے سامنے ہی ہوں لیکن کام چل رہے ہیں لیکن یہ کہ ابھی بیچ میں پورکاستیں تو اس کی ڈیریکشن میں ہی دے رہا تھا اس میں لگاوہ تھا آف اسکرین اس میں مسروف آتی احسان خان پورکاست شوہن علی عزر خان ان کے پورکاست میں تھا آمیر بھائی دو ہزار دس میں ایک پروگرام آتا تھا میٹو ون سے زراہ کے اس میں سب سے پہلی بار جو میں نے پرینک کرتے ہوئے کسی کو دیکھا تو وہ تھے آپ بلکل چھیک ہے وہ میرا خیال ہے ایک ندیم عثمانی صاحب بھی اس میں بھوا گر وہ ہمارے پرینک تو یہ پورا پرینک چلتا رہا یہ سات آٹھ بجے نشر کیا جاتا تھا چھ بجے ہوتا تھا چھ بجے نشر ہوتا تھا ہاں پرانی بات ہو گئی تو اس میں آپ پرینک کرتے تھے بلکل پھر کچھ دنوں بعد نئے لوگ آنے لگے جب وہ نئے لوگ آنے لگے تو آپ بیک ہو گئے اور وہ نئے لوگ کہاں چلے گئے میں آتا ہوں نئے لوگ پر کن کا نام ہے وہ بھی لوں گا مگر یہ پہلے آپ سے پوچھو تو صحیح کہ یہ آخر ہوا گیا دیکھیں دو ہزار نو میں ذرہر کی شو ہوا اس کے اندر میں ان ہوا مجھے پتہ نہیں تھا کہ دو ہزار نو میں ذرہر کی شو کرنے جا رہا ہوں تو آج دو ہزار چوبیس میں میں آمر بابا بن جا ہوں گا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بہت اور وہ پرینگ کپل شرمہ شو میں بھی ہوگا آمیتہ بجن صاحب کریں یا شارعخان صاحب مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ جو پرینگ میں کرتا تھا ایک ماضی میں وہ آج کپل شرمہ شو میں بھی ہو رہا ہے دو ہزار نو میں ہم نے بس قدم رکھا تھا لیکن بڑی محنت کی تھی بڑا سیگل کیا تھا بڑی مشکلوں میں میٹر ون ٹی وی تک پہنچا تھا آڈیشن دیا اس کے بعد میٹنگ کری بات چیت ہوئی پھر اس کے بعد مجھے ان کیا آپ پہلے ہی تھے میرا خالی سرہ رکھے میں اور آپ کے ساتھ کوئی لوگ تھے نہیں میرے سے پہلے تھے نڑکی کر رہے تھے لیکن اس وقت سرہ رکھے پاپولر نہیں تھا اس وقت فیملی تھا لیکن لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ سرہ رکھے شو کیا ہے اس وقت نہیں پتا تھا لیکن جس وقت میں ان ہوا نا تو میں نے محل کو چینج کر دیا لیکن اس وقت مقابلہ تھا اے آر وئی چھپ چھپا کے چھپ چھپا کے وہ تھا ہنیف راجے صاحب کا ہنیف راجے صاحب کا شو چلیا تھا چھپ چھپا کے تو میں بیچ میں آ گیا زرہ رکھے لیتا اب زرہ رکھے جو شو تھا وہ تو مار پیٹوالا میرا میں جو کونٹینٹ لے کر آیا وہ مار وہ تو عالمی ریکارڈ قائم ہوگی ہے میری تو گرس بک میں نام آیا بلکل بلکل پٹائی کیے بغیر ہوئے بغیر تو میرا پرینک ہوتا ہی نہیں تھا اور میں پٹے بغیر میں ریتا ہی نہیں تھا جب تک کہ میں مار نہیں کھاؤں گا میں پٹوں گا نہیں میرا کیمہ نہ نکل جائے میں کیمرے کو ہاتھ میں دیکھاؤں گا یہ میرے ایک رول بنا ہوا تھا میں نے جب ایسے سے پرینک دیا عمر شریف صاحب کے ساتھ سکندر سنم صاحب کے ساتھ اب وہ پرینک ایک ماضی کی ایک یادگار وہ مثال بن گئے کہ اتنے بڑے بڑے لیجنڈ کے ساتھ پرینک کر جانا ان کے ساتھ کام کرنا بڑی بات ہوتی ہے تو ان کے ساتھ پرینک کھڑے ہونا کام تو بہت ان کی بات ہے احزاز کی بات ہوتی ہے عمر شریف صاحب کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے سکندر سنم صاحب ان کے ساتھ اگر ان کے ساتھ پرینک ہو رہا ہے وہ پرینک کرنے والا کون ہے آمر بابا تو وہ تو پھر میرے لی تو آج ہونر کی بات ہے آج وہ ہی پرینک یوٹیوب پر لے دیوئے ملکل ایسا مجھے بھی یقین نہیں آتا کہ میں کیسے کر گیا مجھے تو یقین نہیں آتا میں کیسے کر گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انڈیا میں اپنا نام بنایا پر اسی ملک میں ان کے جو لیجنڈ ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں ملکل اچھا ایک چیز بتائیں آمر بابا کہ جو آپ لوگ جو بڑے بڑے کیسے کے ساتھ پرینک کیا کرتے تھے ایک بن کمرے کے اندر بلکل آپ آئے ہیں کسی انویٹیشن کے طور پر بلایا ہے کہ فلان جگہ پرائے میں آپ کتنے پیسے لیں گے کچھ بھی آپ کی سکرپٹ ہوتی تھی تو یہ جو آپ پرینک جیسے عمر شیر صاحب کے ساتھ کرتے تھے سکرندر صلیم آفریزی صاحب کے ساتھ تو یہ آپ کے پلانٹیڈ ہوتے تھے پہلے سے یا یہ فلبدی تھے یا آپ کو وہ پتہ ہی نہیں تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ پرینک ایسے ہوتے تھے جس میں اسکرپٹ ہے اور کچھ ریال ہو جاتے تھے اب ریال کہاں پر ہو رہا ہے کہ ادنان جلانی آپ پرینک دیکھیں گے ذرہر کے ٹھیک ہے نا وہ ریال تھا ادنان بے سیٹ پر پہنچے نہیں تھے ہم نے کیمرے لگا دیئے تھے ٹھیک ہے ان کے جو مینیجر تھا ٹھیک ہے نا نومی وہ کمرے میں چھپوئے تھے اور میں وہاں پر بھووی بن کر آگیا ہوں ٹھیک ہے ان کو ایکٹنگ وہاں پر سکا رہا ہوں وہ ریال تھا ندیم جعفری صاحب ٹھیک ہے نا ان کے پاس میں بینگ والا رب پہنچ گیا جن سے گاڑی لینے کے لیے بینگ کی طرف سے وہ ریال تھا اچھا اور ٹپو ادنان شاہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ میں نے پرینک ہے تھا وہ ریال تھا ٹھیک ہے نا امر شریف صاحب والا وہ فکسنگ تھا اگر میں شاہد ہوتا اندر اس وقت مجھے اندر میں گئے نہیں ہوں میری ٹیم گئی ہے تو انہوں نے ان کو سمجھایا ان کو گائیڈ کیا کہ آپ کے پانچ سے دس منٹ ہمیں چاہیے لیکن بکرا اتنی چاند رہتی اور ان کے درامی کی ریال سل ہو رہی تھی وہ بیٹھے رہتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان سے پانچ منٹ لینا تو بہت بڑی بات تھی ٹھیک ہے جنہوں نے تیرے نام فلم بنائی سکندر بھائی ٹھیک ہے نا تو اس کے وہ ڈائریکٹر تھے ان کی وانٹ ایڈ فلم بن رہی تھی تو شانز اکندر ریکارڈن چل لیتی شانز اکندر تو میں وہاں پر ساؤنڈ پر بیٹھا ہوا تھا سکندر سنم صاحب اور روفی انہم ایرون ایرون رین تھے وہ بہت دور بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہی نہیں پتا کہ میں کون ہوں ٹھیک ہے نا مجھے پتا ہے کہ ایرون رین وہاں پر بیٹھے ہوئے وہ لائنیں یاد کر رہے ہیں میں نے انیم بھائی کو بولا میں ساؤنڈ پر بھول گیا کہ میں ساؤنڈ والا ہوں میں ساؤنڈ پر بیٹھا ہوں میں نے انیم بھائی میرا ایک پرنک کروا دے یار ایک پرنک کروا دے سکندر سنم مانا کریں میرے پرنک کروا دے بڑی مشکلوں سے انہوں نے حامی بڑی کہ میں نے بھلا دس منٹ لوں گا میں ساؤنڈ پرنک کروا دے میرا دل خوش کر دے یاکن کرے سکندر سنم مجھے کہیں نہیں ملتے میں ان کا بہت بڑا فین ہوں بڑی مشکلوں سے بھلا بابا میرا کام خراب ہو جائے گا وانٹ ایڈ فلم کی شوٹنگ چلی ہے اور گانہ شوٹ ہے آج میں نے دس منٹ بھلا ہوں گیارویں منٹ پر میرا کیمرے بند ہو جائیں گے انہوں نے حامی بھری میں نے ندیم اسمانی کو فون کیا وہ گاڑی لے کر آئے جلدی جلدی جو ہو سکتا تھا میں کر گیا اور وہ آج مطلب کچھ سوچا ہوا نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی سکلتے نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے سکندر بھائی آپ نے یہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے وہ تو بیٹے میں اچانک آگا بسن کو کیا اور میں ڈانس سکھانا شروع گئے دانس بھی کونسا ناغن والا ناغن والا وہ بڑا مشہور ہوا تھا وہ بڑا مشہور ہوا سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ سکندر سنم بھائی انڈیا گئے پروسی ملک میں گئے اور انہوں نے وہ کام کیا وہ کام کیا کہ ہمارے پاکستان کا ایک نام بلند ہوا کہ یہاں سے سکندر سنم جو کام کر کے گئے اور شکیل بھائی بہت اچھا کام ہے شکیل بھائی تو دائر بات ہے یار ان کا تو کام ایسا ہے کہ بس لیجنڈ کام ہے یہ تو ابھی تھوڑے سے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں جسے بننا کر وہ کشگوار ہوتے تو آج بھی وہ چاندر سلمان خان کو حسا دیا انہوں نے شارو خان کو حسا دیا انہوں نے تو بڑی بات ہے ان لوگوں کو حسانہ اچھا میں آمیر بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں میری دور پر میں بہت سارے پرائنک دیکھتا میں شوکین ہوں شوکین ہے بالکل پرائنک دیکھنے کا اور ریل پرائنک اور جب مجھے مزا آتا تھا بہت سارے پرائنک دیکھنے ہوتے تو میں یوٹیوب پر سر سے پہلے آمیر بھائی لکھ کے سارچ کرتا ہوں شکریہ کیونکہ اس پر مجھے پتا ہے کہ یہ سکرپٹیٹ نہیں ہوں اچھا نادر علی صاحب وہ بھی ایک پرائنک سٹار ہے باقی صاحب کے جو آج کل بہت ہی ما شاء اللہ اللہ نے ان کو ترقی سے نواتا ملکل اللہ اور دے اللہ اور دے بہت ہوا ہے اور دوسری چیزیں بھی اچھا آمیر بھائی نادر علی دو ہزار تیرہ یا چودہ میں تیرہ میں آئی تھی تیرہ میں یہ آپ کے ساتھ مجھ ہوئے بلکل اور آج نادر علی بہت آگے لیول کے بن گیا ہے بلکل اور آپ ان کے پرائنکس میں بھی نظر نہیں آتے میں سمجھتا ہوں آپ استاد ہیں آپ استاد ہیں نہیں دیکھیں یہ تو سب کو پتائے کے لیجنٹ ہوں سب کو پتائے میں سینئر ہوں اور سب کو پتائے میں استاد ہوں صرف پر کتنا آیا ہے دیکھیں دو ہزار تیرہ میں نادر ہمارے پاس آئے ہم نے ان کو ان کیا منہ ہم نے نہیں جو پرام ڈیریکٹر تھے انہوں نے ان کیا انہوں نے اپنے ٹیم میں لیا پہلے ہم نے ان سے ڈبلنگ کروائی مطلب کہ ہم ڈبلنگ میں لیتے تھے سکھاتے نہیں تھے سکھائے جاتے تھے ظاہرہ باتے نائنیں بتانی پرتی تھی اس وقت کیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب رہا ہے رکشے میں ہم نے سبی کا بیل بٹھایا تو اس میں نادر اور میں ہی ہیں بلکل ایسی آپ پہلے ہوتے تھے ظاہر باتے ہیں آئے باتے ہیں وہ آئے باتے ہیں ٹھیک ہے نا تو منڈی جب گائیں چوڑی کرنے جا رہے ہیں تو ہم دونوں کے پرانک ہے تو پہلے ہم نے ڈبلنگ کیے پھر اس کے بعد وہ سولو پر آ گئے تھے لیکن کام اچھا ظاہر بات ہے وہ کام نظر آ جاتا ہے لیکن نادر کے لئے چل بلا پن تھا ٹیلنٹیڈ بندہ ہے اس نے کوئی شک نہیں ہے اور کام کرنے کا وہ شوقین بندہ تھا کام کرنا تھا کام کرنے کا شوق رکھتا تھا تو آج وہ اپنے منزل با گیا آجا اس کی وجہ یہ تھی کہ دو ہزار تیرہ میں وہ ان ہوئے دو ہزار سولہ پر وہ میٹروں سے چلے گئے تھے رخصت ہو گئے تھے ٹھیک ہے نا وہ سولہ سترہ میں وہ چلے گئے تھے ابھی انہوں نے چینل نہیں بنایا تھا ابھی انہوں نے ٹیٹین سے رابطہ کیا تھا ٹھیک ہے مہا سے ایک دھادی ایک پوران تھا ٹھیک ہے مہا سے انہوں نے پرینک شو سٹارٹ کیا ٹھیک ہے نا لیکن وہ میٹروں میں گیٹ اپ کر کے بھی آتے ہیں بلکل 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 لیکن جب وہ چلا نہیں تو اس کے بعد انہوں نے پی فر پکاؤ کی تیاری کی ٹھیک ہے نا لیکن اس وقت ہمارا ذرہر کی شو بند ہونے کے تقریبا بلکل انڈ ہو گیا تھا جب دو ہزار سولہ پہ میٹروں میں ٹی وی بند ہو چکا تھا تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ یہ آن ہو جائے تو ہم ذرہر کی شوٹنگ کا آخاز کریں لیکن آن ہوتے ہوتے دو سال لگتے ہیں دو سال مطلب ابھی تو میرے دو مند بڑے کیمتی ہیں مجھے تو نہیں بتا ہے دو مند بھی کیمتی ہیں اگر میں سوچل میڈیا سے آؤٹ ہونا تو دو مند بھی کیمتی ہیں تو سوچے میں نے دو سال گھر بیٹھ کے دے دی گھر بیٹھ کے میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ میٹروں میں ٹی وی کل آن ہو جائے گا اور سو جائے گا ایک ہفتے بعد ہم سب بیٹھے میں اچھا آپ کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ میں اپنا چینل بناو یا کوئی لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہو کسی نے اپروچ نہیں کیا کسی نے نہیں بولا آپ یوٹیوب پر آ جائیں کسی نے نہیں بولا ہم آپ کو لے کر آ جائیں کسی نے نہیں بولا ہم آپ کو پرموٹ کرتے ہیں فائدہ تو سب نہیں اٹھا لیا تقریبا مثال کے طور پر میں نے بچ کے رہنے بھی چینل بنایا تو وہ بھی فائدہ لے گا ٹھیک ہے نا اور دوسرے جو ایک دو چینل تھے وہ بھی فائدہ فائدہ تو سب نہیں لے لیا یار آمر بابا کو لے لیں گے اور اس کو رکھ لیں گے اللہ ان چاہتے ہیں پرموٹ نہیں کیا مجھے اپنے ساتھ بولا کیا آپ لوگ مجھے لے مجھے اپنے ساتھ۔ میں نے خود بولا۔ میں خود ایک ایجنٹ ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بندوں نے نہیں made اللہ نے مجھے گور پہل دیا۔ مجھے کام کرنے کا اونہ رہے بدکل میرے پاس میں ان سے خود بولا ہوں میسج کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے اپنے شو میں لے مجھے اپنے وڈیو میں لے مجھے، اپنے، میری کانٹل میں لے مجھے میں پورا عمل کروں جو آپ رہیں گے جیسا آپ بولیں گے میں کروں گا آپ کی امید پر میں بکروں اور اپنی طرحaan کی رائے کی حاصل آؤں گا مجھے انہوں نے فل اکنور کیا میں بڑے یوٹیوبروں کی بات کر رہا ہوں میں بڑے چینل وائلوں کی بات کر رہا ہوں میںی لوکل کی بات اللہ میں چھوٹوں کی بات نہیں کر رہا جو چھوٹے چینل والے وہ بیچارے میرے پاس آتے تھے اور روتے تھے میرے پاس کتنے شاگردیں میرے جن کو میں نے برینگ کرنا سکھایا بتایا امیر کو ایک بار بتائیں کہ آپ نادر بھی زیرو تھے بلکل برینگ کرنے سے پہلے زیرو تھے کشتی ہی تھا بلکل ٹھیک ہے نا اسفرگل کیا اللہ نے نوازہ نوازہ جزت سے بیٹھے بلکل مگر ان کو ملے رافے صاحب رافے صاحب فرس ٹینک وہ رافے تا کوٹینیٹر تھے وہ رافے ٹھیک ہے نا ان کی تیم ملے رافے اور نادر کی ایک جوڑی تھی وہ جوڑی تھی وہ دونوں ساتھی ہوتے تھے پھر انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم نے یہ چیز کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا پھر انہوں نے پی فر پکاو مگر اب میں وہ ویڈیوز دیکھتا ہوں کوئی ویلوگ دالنے ہو نادر بھی صاحب یا کچھ دالنے ہو تو رافے ہوتے تو ہیں موجود مگر ان سے کافی کھچے کھچے بجھے بجھے نہیں اب کم نظر آرہ رہے ہیں مطلب نادر کی گھٹیوں میں بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہیں پہلے تو وہ ساتھی تھے پھر پکاو کس کا ہے رافے کا ہے نادر کا ہے نہیں نادر کا ہے اچھا اور اس پی پروڈکشن اس کی پہلے جو ہوتی تھی نیپ بنانے سے پہلے نادر علی نے نہیں نادر کی تھی نادر کی تھی رافے ان کا میرا خدر ہے ڈائرٹر تھے اچھا وہ ڈائرٹر تھے میں سننے میں آیا مجھے کوئی ذرائع سے خبر ملی کیونکہ یہ ان کا انمیسمنٹ ساری رافے صاحب کی ہوتی ہے نہیں اس وقت شاید نادر علی نادر علی نے تو شاید اس وقت یہ اندرونی بات ہے اسنا تو مجھے نہیں پتا مجھے اتنی گھرائی والی بات نہیں پتا ٹیکنیکل والی کے کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے پرینک کیا تک کا پتا ہے اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کا مجھے نہیں پتا لیکن رافے اور نادر ایک ہی تھے بلکل کیونکہ پی فر پکاؤ میں میں نے کام کیا ہے میں نے پرینک کیا ہے اہا ٹھیک ہے نا نام اچھا رکھا ہے پی فر پکاؤ نہیں نام بہت کیا رہا ہے دیکھیں نام سے ہی تو چلا پی فر پکاؤ مطلب یہ انڈین نام ہے بالکل ایسا انڈین نام ہے میں نے شورٹ نام ہوا اور وائرل ہوا وائرل ہوا ٹھیک ہے نا اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہر ایک کی زبان پڑتا زبان زیادہ ہر ایک کی زبان پڑتا کہ پی فر پکاؤ ایک تھارہ انیس میں تو بہت پیک پڑتا پیک پڑتا پیک پڑتا ہر ایک کی زبان پڑتا پی فر پکاؤ آپ یوٹیوب آن کریں گے پی فر پکاؤ آ رہا ہے پی فر پکاؤ آ رہا ہے لیکن نادر ہمارا وقت ایک یادکار وقت بڑا اچھا وقت بسرا میرا بڑا پیارا وقت بسرا اور ہم دونوں ساتھ کھانت آتے تھے پچیس رو پہ پچیس رو پہ سننا یہ کہ آسیم سننارہ صاحب بتا رہے تھے کہ ایک ایک ساموسہ دے دیا جاتا تھا نہیں اس وقت یہ سیمتا ہے کہ جب ہم لوگ شوٹن کر کے جاتے تھے اور یہ پوری ٹیم کو ہی پتا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ جب ہم شوٹن کر کے آتے تھے تو ہم لوگ ایک فوٹل میں بیٹھتے تھے تو وہاں پر جب بیٹھتے تھے تو اپنے میٹنگ بھی ہوتی تھی کہ اگلی شوٹ کیا کرنی ہے کیا نہیں کرنی تو پھر ہم لوگ کے لئے ساموسہ اور چائے آتی تھے تو ہم لوگ ساموسہ اور چائے کھا تھے میں چائے دیتے تھے اچھا ایک چیز بتایا عامل بھی کیا یہ ضروری ہے کہ میں جتنا سٹرگل کر کر آیا ہوں میں جتنا زلیل ہو کر اپنے ڈائریکٹروں سے پروڈیوسروں سے ہو کر آیا ہوں اور جب اللہ نے مجھے ایک مقام پر پہنچا دیا ہے تو آیا یا آنے والی جو یوت ہیں جو نئے لڑکے آ رہے ہیں کیا ضروری ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کروں جو میرے ساتھ کیا گیا تھا لیکن یہ آپ اور اللہ کا معاملہ ہے نا یہ آپ اور اللہ کا معاملہ ہے ٹھیک ہے نا آپ چاہو تو سب کے لئے نرمی کر سکتے ہو آپ چاہو تو سب کے لئے سکتی کر سکتے ہو تو ہم آسانی کیوں نہیں کر سکتے ہیں یہی تو مسئلہ سارا یہی تو وجہ یہی تو ہے نا ہم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے یہ سوچ کیوں نہیں رہے اگر مثال ہے آپ کا چینل ہے آپ کے ملین بیٹے میں اگر میں آپ سے بولنا ہوں میرے لیے دو الفاظ بول دے اپنے چینل پر تو میں آپ کی جائدت لے کے جا رہا ہوں میں آپ سے دولت لے کے جا رہا ہوں میں آپ سے پیسہ لے کے جا رہا ہوں آپ سے کھانا لے کے جا رہا ہوں آپ سے پینہ لے کے جا رہا ہوں آپ سے کپلے لے کے جا رہا ہوں صرف آپ نے اپنے کیمرے میں کھڑے ہو کے اور اپنے چینل سے بولنا ہے آمیر بابا کو سپورٹ کرو اگر اس کے اوپر آپ مجھ سے بات نہ کرو اس کے پر آپ مجھے اگنور کرو آپ میرے فون نہیں اٹھاتے ہیں بڑے تو نہیں اٹھاتے ہیں بڑے جو یوٹیوبر ہیں جو پرینک کے معاملے میں جو یوٹیوبر جو بناتے ہیں وہ تو اٹھا لیتے ہیں کسی یوٹیوبر نے کہا کہ امیر بابا میں آپ کو سپورٹ کروں ہوا زبانی طور پر میں اپنے چینل سے آپ کے لئے آواز اٹھا ہوں کسی نے کہا بلکل بابا 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 موسیقی capabilities میری پیلڈی انگراؤں سے اپنی�이iento موسیقی Services موسیقی موسیقی شرٹ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں ون مین کام کرنے والا ہوں آپ نے کون سا کام دینا ہے کانٹینٹ بنانا ہے ڈائریکشن دینی ہے ہوسٹنگ کرنی ہے ایکٹنگ کرنی ہے پرینک کرنی ہے ڈانسنگ کرنی ہے کوریگراپی کرنی ہے میں کھڑا ہوں ٹیم راؤنگ کرنی ہے اچھا اس ٹائم آمیر بھائی آپ کو کسی نے بھی تجوید نہیں کی کہ آمیر آپ اپنا چینل بنائیں یوٹیوب پہ آئیں کچھ کریں یا آپ کو یہ سب چیزوں میں اتنی دلچسپ بھی نہیں تھی لگاؤ نہیں تھا آپ کو پریکٹیکل کرنے میں اتنے مصروف تھے کہ یوٹیوب چینل بنانے کا قائم ہی نہیں ملا اس وقت میں اپنے موسیقل شو ارگنائز کرتا تھا میرے شو ارگنائز کرتا تھا میرے پاس کم وقت ہوتا تھا اتنی مجھے نالج نہیں تھی یوٹیوب اور میرے پاس نوکیا کا چھوٹا موبائل اب اس کے اندر یوٹیوب کہاں آتا ہے بلکل ایسا ہے اتنا بھی وہ نہیں تھا کہ میں خرید لوں گا دز بیس ہزار کا ہے پچیس ہزار کا اس وقت میں نے لے سکتا تھا میرے پاس مسائل نہیں تھے اب میں چلتا کیا میری گاری بس چلتی نہیں چھوٹے موبائل پر لیکن ایک وقت ایسا ہے میرے بھی تو آیا یوٹیوب پر پیپل پکاؤ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا نادری کا آ رہا ہے اور آپ کو جب پتہ بھی نہیں ہوگا نا انڈیا سے ہزاروں لاکھوں کی داداد میں کمنٹس آتے تھے بیاریز آمیر بابا آمیر بابا انڈیا والے میرے فین ہیں ماشاء اللہ اور مجھے بڑا پیار کرتے ہیں جس میں انڈیا کے لیجنڈ بھی ہیں رنجی صاحب ہیں اصل ہی کچھ یوٹیوبرز ہیں ہمارے پاکستان میں جن کی ریچ ہی آتی ہی انڈیا سے بہت لوگ اس کو ہاں دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے کانٹینٹ کریٹر ہیں جن کو انڈیا میں بہت پسند کر جاتا ہے تو ایسے آپ بھی ہیں مگر آپ ایک چینل سے منسلک نہیں ہیں تو کیوں ہمارے بھائیں؟ ٹھیک ہے کہ ایک چینل میں نے اپنے لیے بنایا تھا بچ کے رہنا ٹھیک ہے نا لائے بابا، ایک کیمروزائی اور ایڈیٹر کے لیے دو بندے تھے ٹھیک ہے نا، تھے اپنی بندے اب وہوں پر ویڈنگ کا کام میں نے ان کو بھولا ہا ہے earlier چینل بناتے ہیں میرے ایک چینل بناتے انہوں نے بنا دیا اب میں انپرد جاہل بندہ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کچینل کیسے بناتا ہے میں سمجھا جیسے ایک فیضوں گرہ بن جاتی ہے ایسے چینل بن گیا انہوں نے بنا دیا بلکھا نمبر میں بن جائے ٹھیک ہے نا اب انہوں نے بنایا انہوں نے ایڈرز بھی اپنا لکھ لیا موائل نمبر بھی اپنا لکھ لیا نام بھی اپنا لکھ لیا سب کچھ مجھے نظر تھوڑی آ رہا ہے میں اندر کے کام کو نہیں جانتا نا میں تو باہر دیکھ رہا ہوں نا جہاں ویڈیو لگ رہی ہے میں اندر تھوڑی جان کر رہا ہوں کہ پیچھے کیا لکھا ہوا ہے اب پیچھے تو مجھے پتہ ہی نہیں تین مہینے کے اندر چار مہینے کے اندر ہم نے چینل کو مونیٹیزیشن پر لے گئے ہم لوگوں نے اس وقت مزید کی بات نادر علی میرے سے مزیدہ رنم پر ملنے آئے تھے ٹھیک ہے جب یہ چینل چل لیا تھا ٹھیک ہے نا نادر نے مجھے مبارک بات دی تھی نادر کو یاد ہوگا کہ مزیدہ رنم پر آپ آئے تھے اور مجھے مبارک بات دی آمیر بابا میرا دل خوش ہو گیا کہ اب تو نے یوٹیوب پر قدم رکھ دیا لیکن اس وقت میں یوٹیوب پر نہیں تھا میں میٹر ون ٹی وی بند پڑھا ہوا تھا اب میں یوٹیوب پر آ گیا تو نادر نے کہاں پر ہے مزیدہ رنم پر ہوا کہ میں آ رہا ہوں تو وہ خود میرے ساتھ احمد کے ساتھ آئے تھا ٹھیک ہے نا مجھے مبارک بات دی کہ اب اچھا لگ رہا بابا کہ آپ یوٹیوب پر آ گئے ہو ٹھیک ہے نا اس وقت چینل مونیٹرائز ہو گیا لیکن مجھے نہیں پتا تک پہلی ارننگ آئی اور وہ ان لڑکوں نے آپس میں بات لی اچھو پہلی ارننگ آئی آپ کو نہیں اندازہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ پین کیسے آتی ہے پیسے کیسے آتی ہے وہ صبح گیارہ وجہ میرے پاس پیسے لے کر آ رہا وہ بھی آدھے پینتیس ہزار میں سے وہ آدھے لے کر آ رہا ہے میں نے یہ کیا ہے وہ بینک سے پیسے لے رہا ہے میں نے بینک سے پیسے لے رہا ہے مجھے کیوں لے گا اپنے لے لے رہا ہوں بلہ نہیں وہ یوٹیوب سے پہلی ارننگ آئی ہے یوٹیوب سے پہلی ارننگ آتی ہے تو یار مٹھائی بڑھتی ہے یوٹیوب کی ویڈیوز بنتی ہے پرموشن ہوتی ہے یہ کہنا سب کو بتائے جاتا ہے یہ خوشی کا تہوار ہوتا ہے یہ کونسی پیسے ہیں یہ کونسی پیسے ہیں جو دبے پاؤں آپ چپ چاپ آگا رہا مجھے بتا رہا اچھا وہ پیسے بھی کس لے لے کر آ رہا مائک خریدنے جا رہا مر پر مائک نہیں ہے تو میں نے لے لے بھائی مائک دے تم اپنی لے لوگے میرے لے تھوڑی لوگے کیمرا آپ کا ہے تو آپ کی کام آئے گا آپ میرے لے لے رہا تم ہاری شکل دیکھ رہے دیکھے نا چلو جی انہوں نے بھی بات کو معافی مانگ لی سوری کر لیا غلطی ہو گئی تین دن بعد کسی اور کا پرینگ دلنا ہے اس چینل پر اس چینل پر یعنی ریج بلائی گئی آپ کا نام دکھا کر آپ کا فیس دکھا کر بعد میں آپ سائیڈ ہو گئے وہ دوسروں کی پرینگ پھر میں نے ان سے تقاضی کیا میں نے یہ کیا بولا آپ کون ہوں میں نے کیا مطلب بھائی آپ تو بھائی آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا شکر کریں آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہم نے اس چینل پر رکھا ہوا تھا میں کونٹینڈ میرا لائن اپ میرا اس کے لئے ٹھیک ہے نا شو میرا چینل میرا سب کچھ میرا پیز میں اصل چیز لیکن خیر کوئی بات نہیں بس کیا بولیں اچھا نہیں لگتا بولنا پھر وہ پھون آتا ہے کہ آپ نے یہ بولا آپ نے وہ جو حق ونڈر لائنڈ سے پیسہ سب سے زیادہ کس نے گوایا ہے ہاں ونڈر لائنڈ سے پیسہ سب سے زیادہ کس نے گوایا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا بھائی اس کا مجھے نہیں پتا ونڈر لائنڈ جو لیکی ون میں ایک پلے اریا ہے وہ کسی زمانے میں دو آزار انیس بیس میں جب ایک نیا نیا یوٹیوبر ایک رنوے پر چڑھنے کیلئے جاتا ہے اس ٹائم وہ پیچھے سے آکر بیک سپورٹ کرتا ہے اور باورسل حضرائے سے یہ خبر بھی ملتی ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا فرال ہوتا ہے اچھا بہت بڑا یوٹیوبر ہے نام بتائیے نام نہیں بتا سکتا بس اشارہ دے سکتا اشارہ دے سکتا کروڑا روپے کا فرال ہوتا ہے اچھا اس کا مجھے نالیج ملی اس کی نالیج ملی خیر وہ پرینک سٹار خیر چلے یہ بھی بات ہے لیکن اس کے بعد یہ واقع میں نے چینل کو وہاں سے آؤٹ ہو گیا اچھا انہوں میں نے ایک پورکاست میں ان کے لئے یہ لفظ ہو لیتے ہیں کہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے میرا چینل وہ لوگ لے گئے انہوں نے میرے اپنی ویڈیو بنائی میرے مخالف کہ آمیر بابا کون ہے ہم تو جانتے بھی نہیں کون سا ڈیریکٹر اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا لکھنا بھی نہیں آتا ہم تو اس کو لے کر آئیں تو نیچے جو کومنٹس ہیں سارے ان کے لئے نگٹے پڑے سارے سارے ان کو لوگوں نے کہ اصل چہرہ آمیر بابا ہے ہم صرف اس کی وجہ سے آئے تھے آمیر بابا آپ نے بتایا کہ میں فائننشلی طور پر بھی بہت پریشان رہا ہوں بہت رہا ہوں اور اس ٹائم آپ کا دوست آپ کا شاگر آپ کے ساتھ چلنے والا شانہ بشانہ کھڑے ہونے والا جس کو آپ اس انڈسٹری کے اندر لے کر آئے ٹھیک ہے اس کی طرف سے کوئی مالی طور پر سپورٹ کی گئی کوئی ایسی چیز نہیں کہ بابا تم پریشان ہو کچھ بھی نہیں پتہ ہی نہیں انجان ہوتے آپ کی پریشانی دیکھیں بتاؤں کہ پریشانیاں بہت آئی ہیں ایک نہیں آئی ہیں پریشانیوں سے تو مقابلہ کرتا ہی رہا ہوں سب کو پتا ہے جتنے لوگ یہ پورڈکاست دیکھ رہے ہیں جو مجھے جانتے ہیں چاہے وہ میرے فیملی میمبرز ہوں چاہے میرے دوستوں میں سے ہیں سب کو پتا ہے کہ میں کتنا پریشانی حالت میں رہا ہوں لیکن مقابلہ کیا اکیلے کیا مقابلہ کیا لیکن کسی کو یہاں بولا نہیں اپنے پرینگ سٹاروں کو نہیں پرینگ سٹاروں کو نہیں بولا ہاں میرے محسین ہیں میرے دوست ہیں میرے فین ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر میں کچھ بول دوں کہ میرے لئے چونٹی برابر بھی تکریف ہے تو وہ آدھی رات میں کھڑ ہو جائے ایسے لوگ ہیں میرے فرد اللہ نے رکھے میں یہاں پر فرشتے ہیں وہ لوگ میں ان کو فرشتہ بولتا ہوں نہ وہ پرینگ سٹار ہیں نہ وہ یوٹیوبر ہیں نہ وہ ٹک ٹوکر ہیں وہ ایک عام شخصیت ہیں عام بند ہیں اور میں ان کو جانتا بھی نہیں نہ وہ میرے دوست ہیں پھر میرے فین ہیں وہ بتائیے آپ لیکن میرے لئے ایک پونٹ پر رہتے ہیں ایک پونٹ پر رہتے ہیں میں ایک میسیج کر دوں میں ان کے لئے بہت ہوتا ہے آپ کا نام تو ہے عامر یہ بابا یہ سنجدت کو دے گا بلکل بلکل آپ نے بلکل صحیح بچانا آپ پہلی قسط لگ رہے مجھے سنجدت نہیں آپ پرانے میرے پرینکوں میں جائیں گے پرانے ماہل میں جائیں گے بڑے والے ہیں تو آتش فلم آئی تھی سنجدت کی اس میں بابا نام تھا سنجدت کی جو سٹوری تھی وہ بھی میری تھی کہ وہ جو قربانیاں دیتا رہا اپنے گھر والوں کے لئے تو ایسے میں بھی اپنا ایک فیل کرتا تھا تو اس وقت میں نے سوچا میرے بھی لمبے والے میں سنجدت بنا گھومتا رہتا تھا پریشانی آپ ہوتا رہی ہیں پینشنل آئیت میں بہت آئی ہیں بلکل بلکل بہت میں اپنے ذہن میں لئے باتیں تو بس نکلا ہوں وہاں سے آپ نے اصل میں کیا کیا پتا ہوں آپ جو پریشانی آئیں بس اس پریشانی کی کشم کشم لگ گئے آپ نے پریشانیوں کو بولنا تھا پرے ہٹ مجھے اپنا کام کرنے تھے مجھے اپنا کام کرنے تھے مجھے آگے جانے تھے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 2015 سے آپ ابھی تک ایک یوٹیوب چینل بنا کر اپنا تھوڑی سی ہاؤنوں رکھتے ہوئے کر رہے ہوتے آپ نے چھپر بھار دینا تھا کیونکہ جو انداز سنجیدہ آپ کرتے ہیں سنجیدہ آج بھی لوگ میرے انتظار کرنا ہے بلکل ایسا کیونکہ آپ کا انداز ہے سنجیدہ آپ اس میں کوئی چبلیں نہیں مارتے پرینک میں آپ کے کوئی چبل نہیں ہوتی آپ کا پرینک ہوتا ہے ایک فلو میں اور وہ فلو سے آپ ہٹتے ہیں اب بعض لوگ اس طریقے سے پرینک کر رہے ہوتے ہیں عمر شریف صاحب کے چھٹکھلے سنا رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ جو بولتے تھے دنیا لکھ لیتی تھی ایسا ہی ہے ان کے لیے سلمہ ظاپر صاحب کمپلیمنٹ کہتے ہیں دنیا دماغ سے سوچتی ہے عمر شریف زبان سے سوچتی لیکن گوڑ دیکھٹ ہوتا ہے وہ ایک الہی ہوتے ہیں میں جب پرینک کرنے کے لیے جاتا ہوں ٹھیک ہے نا ابھی میرا زمزم پیارا چل رہا ہے ٹھیک ہے ہوتل پہ زمزم پیارا میں میں نے کہا اولا ڈبے میں جوتے ہیں ایک لائن تھی وہ پورے پاکستان میں وائرل ہو گئی ہیں اور وہ زمزم پیارا ٹھیک ہے نا آج پاکستان کی ایک پچھان بن گیا ٹھیک ہے نا رکشے میں گائے میں نے بٹھائی وہ کانٹین اتنا ہٹ سے لے گیا وہ لائن ہے تھی بس وہ ہٹ کر گئی ضروری نہیں کہ آپ اسکرپ بناو گئے آن ڈا سپورٹ جو گوڑ گفت ہوتا ہے نا جو گوڑ گفت ہوتا ہے وہ عالق ہوتا ہے حاضر زہن جو عالق ہوتا ہے کہتے ہیں نا عمر شریف صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جب بقرا قسطوں پر آ رہا تھا نا بلکہ تو ہمیں پانچ پانچ منٹ پہلے اسکرپ دی گئی اور اسکرپ میں کچھ اتنا خاص ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آیا فیٹر شروع ہو گیا آگے سب اب عمر شریف صاحب ون مین آرمین وہ پورے اس عملے وہی رہو فلالہ ہیں وہی سلمہ زفر ہیں کئی وہ فسنی ہیں تو نکالیں بھائی اس وقت جب آپ بات کر رہے ہیں اس وقت وہ عمر شریف صاحب سے آپ نے سیکھا عمر شریف صاحب سے یہ کومیڈی چھوز دیکھ 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 کے جو حاضر دماغی ہے اور میں سمجھتا ہوں سارے لوگ انہی کو دیکھتے ہیں آج تابیش حاشمی جو ہے وہ بھی انہی کو دیکھتا ہوں لیکن میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں اپنے شریف صاحب سے میری صرف پرینگ میں پہلی بار ملکات ہوئی ہے اس سے پہلے نہ دیکھتے ہیں کبھی نہیں درامے تو دیکھیں لیکن میں نے کبھی ان کے ساتھ کام نہیں کیا خیٹر میں کبھی نہیں کیا لیکن اگر آپ سیکھنے کی بات کریں گے تو میں نے مطاب بچن صاحب سے سیکھا ہے اچھا فلمیں دیکھ دیکھتا تھا ان کی فلمیں دیکھتا تھا فلمیں دیکھتا تھا ایکٹنگ کیا ہوتی ہے مطاب بچن صاحب پرانی فلمیں دیوار ہوئی تو مجھے شوق تھا ایکٹنگ کرنے کا ایکٹر بننے کا آج میں پاکستان کا امیر باپا بن گیا ایسا ہی اب آگے بتائیں کوئی فیوچر پلاننگز ہیں کچھ بنا رہے ہیں کچھ اچھا کرنے جارہے ہیں بلکل پوری کوشش ہے ابھی تو ہم لوگ ہیں فوڈکاسٹ ہمارے جس کی میں ڈائریکشن دے رہا ہوں حلی ابزل خان احسن خان تو ان کی کافیشوں میں لگا ہوں کہ ہماری کوشش ہے اللہ پاک بس کامیاں بھی دے رہے ہیں ابھی ہم یہاں پر رہی ہیں اس کے بعد میری پوری کوشش ہے کہ ایک پرانک لانچ میں لازمی کروں گا جو میری پیچان ہے جو میرے ماتے پر لکھا گا نام تو ایسا ہوگا اور وہ پر چلتا چلتا بندہ بولے گا چلتا چلتا پھرتا بندہ بولے گا کہ نام صرف لیکن لاؤں گا میں انشاءاللہ لیکن لوگوں کی بڑی خواہش ہیں جہاں پر بھی جاتا ہوں میں ایسی جاتا ہوں جو میری پیچان ہے انڈیا سے جانی لیور صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو وہ تو ایک نفیس انسان ہے جتنا بولوں ان کے لئے کام ہے جتنا بھی بولوں کام ہے ایسے نیک انسان اتنے اچھے میں آپ کو کیا بڑھوں زمین پر رینے والے زمین پر رینے والے ہیں جانی لیور انڈیا کے کیا بات ہے نفیس انسان محبت کرنے والے پاکستان سے محبت کرتے ہیں پنکاروں سے محبت کرتے ہیں اس اس کے بات کرتے ہیں رنجی صاحب رضا مراد صاحب راہل رائے جس سب میرے ایسے ہیں اسے گھر کے لوگ ہیں گھر کے لوگ ہیں ہر وقت ہمارے آپ کو کب کول آگی کپل شرمائی دیکھیں اس وقت آپ کی زبان مبارک کریں اور آپ کی پریڈ فارم پر ہو اللہ پاک ہارے کو ایسا محقہ دے دے کہ اس منچ کے اوپر ہم لوگ اپنے پرفارمنس کریں اس منچ کے اوپر ہم لوگ خود جائیں اور اپنے پاکستان کا نام روشن کریں اچھا انڈیا کی پروڈکشن میں اور پاکستان کی پروڈکشن میں کیا فرق ہے بہت فرق ہے یا آرٹسٹوں کا فرق ہے کیا فرق ہے نہیں پہلی بات ہے آپ نے ایک مثال دے رہا ہوں شکل صدی کی بہت بڑا نام علی حسین حسان ملی کاشفان پروے صدی کی چائے لالا بھائی سب انڈیا گئے انڈیا میں تعلقہ مچا دیا انڈیا میں اینڈ کر دیا پاکستان کا نام بھی انچہ کر دیا اس وقت پاکستان میں موجود ہیں سارے کراچی میں موجود ہیں مجھے کسی بھی ٹی وی چینل پر بڑھا دیں اونیر جانے دیکھائیں مجھے لائپ دیکھانے اس وقت نئے ڈاؤن کر رہے ہیں مجھے کوئی شو دیکھا دیں کہ سریم کوئی عمر شریف صاحب کے جانے کے بعد تریٹر نواری سو چکا تھا اب بھی اس سال کا جو گیا ہے نا تریٹر پرویز بھائی بغیرہ نے جو کام کیا ہے وہ پبلک نے بڑا سر آہا ہے کیونکہ اب لوگ لگے تو خود کام کر رہے ہیں نا بلکل ایسا ہی ہے میڈیا تو فنکار ہوں نہیں کچھ تار ہی نہیں جاتا کان کر رہا رہا ہے اگر نہیں ہوتا تو سوچوomy دیکھئے کتنا فنکار آگیا اور آپ اگر ٹک ٹوک آن کرتے ہیں نا یہ نہیں ختم ہو جائے جب ٹک ٹک ٹوو بھی ختم نہ ہوگیا یہ وان کرتا ہوں تو ختم ہی نہیں ہوگا کتنا فنکار ہے میڈیا کیا کام دیتا ہے میڈیا کے بعد بجٹ نہیں اور پیسہ کام نہیں کہا جائے گا فنکار کا جلے کیا آئیتا ہے انمیر جانی صاحب آئیتا ہے پوڈکاست میں اچھا دوستے میرے بڑے لفیش انسان ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں جب انڈیا میرا جانی کا ہو رہا تھا میں جان نہیں پایا وہ کچھ لیزنز انہوں نے بتایا تھا کہہ رہے ہیں ایک بندے کو اگر سر میں درد ہو رہا ہے تو سب سے پہلے وہاں کا ایک بندہ پروڈکشن سے آتا ہے پوچھتا ہے سر آپ کے سر میں درد کوئی طبیق و بید کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کی پرفارمنس کا وقت قریب آ چکا ہے تو اگر وہ صرف اتنا سا کہہ دینا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے اس کو ایک پیک کمرے میں اسی میں اس کو بٹھایا جائے گا اس کو ٹیبلٹ فرام کی جائے گی کہ آپ کھائیں اب وہ کہے گا جیجز ویٹ کر رہے ہیں کہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کی بات کو کٹ رہا ہوں آپ بڑے بڑے شوز دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کون لوگ گانے گا رہے ہیں جو راجستان سے آئے ہیں جو ریلوے کی پٹری پر بیٹھے ہیں جو کھیت پر بیٹھے ہیں اور سامنے جج کون بیٹھا ہوئے لتا جی بیٹھے ہیں گوویندہ جی بیٹھے ہیں باتن چکروتی صاحب بیٹھے ہیں بڑے بڑے لوگ بپیدہ وہ لوگ بیٹھے ہیں اب سوچیں ایک عام انسانوں کے لئے وہ لوگ ہمارے ججز کون بیٹھے ہیں مجھے یہ بتائیے ہمارا یہاں پر کوئی شوز میں اگر ہوتا ہے گلے بھی نہیں لگتے ملتے بھی نہیں ہیں وہاں پر مادھولی ڈکسٹ شیلپا سٹی کتنا بھی نیچے ٹپکا وہ اس کو گلے سے لگا لیتی ہیں اس کی آخری اینڈن تک جاتی ہے انہوں ملک صاحب کتنا روتی ہیں کوئی ایموشنل کوئی ان کے سامنے آجاتا ہے تو ہمارے والے بناوٹی ہیں ان کے ایکشن ان کے ایکشن بتاتے ہیں ہمارے والے کیوں نہیں کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے مہیں بیٹھے رہے تھے میک اپ خراب نہ ہو جائے ایسی بند ہوگی تو شو ہی نہیں کر پائیں گے تب ہی بات ختم ہے انڈیا کی تو بات ہی آپ تب ہی انڈیا انڈیا آئی دیکھنے کام بھی تو کیا کر رہے ہیں کیا شو کر کے دے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں میں نے ایک بڑی اچھی ویڈیو دیکھی تابش کی اس میں تابش صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں ایک جیو سے پروگرام کر رہا ہوں اس میں مجھے ایک گھنٹے پہلے بتایا جاتا ہے کہ گیس کون آ رہا ہے کپل شرما ایک گیس کو لے کے ایک ہفتہ سکرپٹڈ پورے پروگرام کی ریصل کر رہا ہے اور بقاعدہ بڑے بڑے سچار آ کے ریصل کر رہا ہے اس کے ساتھ اور پھر جا کے وہ اس طریقے کا نکھار کر ایک پروگرام آپ کے سامنے لکھا جا رہا ہے اب یہاں یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جس دن شوٹ ہوتی تو صبح کارٹینٹر لائنپ کرتا ہے تب وہ بتاتا ہے بھائے آج میں نے فلانا مہمان انوائٹ کیا ہے اب اس کو یہ ہی نہیں بتا اس وقت آنے کون والا ہے اب وہ سرچنگ پر بھی نہیں کیا ہے اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے وہ تو ابھی اٹھا ہے وہ ٹریش ہوگا اس نے ٹریسنگ کرنے اسٹوڈیو پہنچا وہ بیٹھا ہوا ہے مہمان بیٹھا ہوا ہے اس کو تو سرچنگ کا ٹائم نہیں ہے میں نے بلوائے کس کو ہے اس کے بارے میں نالیج ہی نہیں ہے کیا کانٹینٹ بناوگے بھائی کیا دکھاؤگے پبلک کو کیا باتیں کروگا آپ تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں جانوگے تو بات بنے گی نا ایسا ہی ہے وہ تو پتہ نہیں پرانے اس کی کیا کیا گھر کی ڈاکومنٹری بنا کر آ جاتے ہیں ایسا ہی ہے سامنے دکھا دیتے ہیں مہمان کو کیا آپ کی ڈاکومنٹری بھی بن گئی ہے سب کچھ بن گئی ہے وہ جو پیچھے بہائنڈ کا سینڈ چلے ہو سارا بناتے ہیں وہ تو پورا کانٹینٹ تیار کرتے ہیں بھائی اس میں یہ کوئی ایک دو مین کا تھوڑی ہوتا ہے اس میں ہفتہ نہیں جو ہفتے لگ جاتے ہوں گے کانٹینٹ کو تیار کرنے کی نہیں اور یہاں پر دو ہفتے ہیں یہاں پر دو ہفتے ہیں یہاں پر تو دو دن بھی نہیں لگائے گا ہفتے میں چار پرائم چاہیئے ہم کو اور ایسے بھی لوگ ہیں کتنے روپے بھی مانتے آنے گے کیسے کیسے اب تو لاکھوں کی بھی بات نہیں ہو رہی بھائی ہاں کروڑ ہوگی ٹھیک ہے نا جس کو پھون کریں گے پوڈکاست کر رہا ہے وہ بندہ جس کو پھون کریں گے پوڈکاست کر رہا ہے وہ بندہ جس کو پھون کریں گے بجٹ کی آئے لاکھوں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس نے پوڈکاست کو انڈیا کا پھل شرما شو بنا دیا آپ کو پتا پاکستان میں پوڈکاست لانے مازا کون شخص میرے خواہد سے جنید بھائی تھی ٹھیک ہے نا جنید بھائی تھی اس وقت ایک پڑا لکھا تپا پڑھا لیکن لوگ دیکھتا تفسیوں کو اور ان کا جو کونٹین تھا وہ ایک اچھا میاری کونٹ ہے لیکن اب تو کونٹینٹ ورگ رلیٹیوں میں آ گیا ابھی آپ کو میں یہی بات پر آنے والا تھا آخری پوشن اس کی بات ہمیں بتانی کر چلتا ہے ابھی ایک لاہور کی یوٹیوبر ہے ڈکی بھائی ڈکی بھائی ڈکی بھائی روزٹنگ سے یوٹیوب کی دنیا میں داخل ہوئے بلکل ہو گئے دو سال انہوں نے دھائی سال روزٹنگ کری بلکل اس کے بعد وہ ڈیلی ویلوگنگ پہ آ گئے بلکل آ گئے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں فیملی کونٹینٹ برانے والا ماں سب در تھا بلکل فرس پہ جو فیملیوں نے پسند کیا فیملی کو نہیں پہنے بلکل وہ پھر بھی حد تک بجا تھا درستہ اچھا تھا معلوم کونٹینٹ پوزیٹیو کر رہا تھا وہ ورگلیٹی پہ نہیں تھا بچے دیکھتے تھے پسند کرتے بلکل اگر آپ ڈکی بھائی کا کمپیریجن کریں جنید اکرم کے ساتھ تو جنید اکرم کونٹینٹ کرییٹر بہترین قسم کا جو بہترین قسم کا ایکیوپنٹ استعمال کرنے والا اور ایک گھنٹے کی پوڈکاست کے لیے وہ چار دن اپنے زائع کر دے گا اس پوڈکاست پر محنت کرنے کی اس کے ویوز آتے ہیں دو لاکھ تھائی لاکھ ڈکی اگر اپنا ایک ویلوگ لگاتا ہے آٹھ منٹ پچپن سیکنڈ پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد وہ ایک ملین پروس ہو جاتی ہوئی تو کیا ہمارا کیا چکر ہو گیا کہ ہم کس طریقے کے لوگوں کو پسند کر رہے ہیں جو اپنی مائیں اور بہنوں کو دکھا رہے ہیں ان کو تھوڑی سی بھی شرم و حیاء اور غیرت نہیں آتی بات وہ نہیں آرہی بات یہ آرہی ہے اگر ہم پڑھا لے کا شو کر رہے ہیں لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں اگر ہم ساتھ ستری باتیں کریں گے تو وہ دیکھ رہے ہیں اگر ہم ساتھ ستری باتیں کریں گے لوگوں نے بور رہے ہیں بور رہے ہیں اور اگر جام میں ایک دو گالیاں بکی وہ شیئرنگ پر شیئرنگ پر شیئرنگ پر آجیں گے ٹھیک ہے تو وہ ہیٹ ہو جائے گا آج کلکہ جو دور چلنا ہے اگر آپ کو ہیٹ کرنا ہے تو آپ ساتھ ستری باتیں کر لیں ٹھیک ہے بلکل پڑا لے کا ٹپکہ تو پیچھے بیٹا ہے اور جو جاہل ٹپکہ ہے وہ پر آئے گا صرف یہ دور چلنا ہے ٹھیک ٹک 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 کسرس سے استعمال کرتی ہے بھائی میں نے اپنی لائپ میں سب کچھ دیکھ لیا بلکل ہے اور بڑے بڑے لیجنڈ جہاں سے چلے گا جن کے بڑے بڑے نام تھے لوگ ان کے آگے پیچھے گھومتے تھے ان کے مہیں بیٹھے رہے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا دیکھنا آج لوگ بھول گئے زندگی کیا ہے مجھے بتا یہ کیا زندگی ہے اتنا غرور اتنی مغروریت اتنی انا یہ کیا کرو ہے کہاں لے کے جاؤ گئے بڑے بڑے نام چلے گئے چلے گئے نا عامر لیاتف صاحب گئے عمر شریف صاحب گئے سیکندر سنم صاحب گئے مہین اکتر صاحب گئے کتنے بڑے نام ہیں دنیا میں نام کمائے لوگوں نے آج کیا وہ لوگ بھول گئے ہیں میں ابھی بتا رہا ہوں ہم ایک شوٹنگ پر تھے میں اور میرا کیمرہ میں اور رات کے دھائی بجے آئے شوٹنگ پر تھے کتنے بجے رات کے دھائی بجے آئے صرف انہوں نے میرے کیمرہ میں نے گھر میں قدم رکھا ہے ایک منڈ نہیں وہ ان کی وائپ کنتے پتہ ہی نہیں تھا ان کو نہیں بتا تھا کہ آج کیا ہونے والے وہ میرے ساتھ تھے ہسی خوشی تھے اور گھر پر آئے اور ایک دم ان گھن تک آگے آج کل تو بندے پتہ ہی نہیں بھائی کچھ بھی نہیں پتا صبح کیا ہے رات کیا ہے اب سوچیں اب انسان کی زندگی کیا ہے اس بندے پر کیا بھی دی ہوگی کہ اچانک یہ چیز سامنے آگا ہے ذہن تیار ہی نہیں ہے ایک انسان ذہن تیار رکھتا ہے کہ بندہ بیمار ہے پریشان ہے تو وہ تیار ہوتا ہے وہ تو تیار ہی نہیں ہے اور اچانک ہی چیز آجائے تو بھائی کوئی زندگی نہیں ہے غرور تک اپنے نتیجہ اچھا ہے کوئی بھی زندگی نہیں ہے یہ جو کتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں جو آپ کو یوٹیوبر بولتے ہیں مغرور بنے ہوئے ہیں یا فون نہیں اٹھاتے ہیں لوگوں سے بات نہیں کرتے لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتے اس سب بیکار بات ہیں میری نظر میں غریب کو گلے لگاؤ سب سے باتیں کرو دیکھنا مرنے کے بعد لوگ یاد کریں اتنا پیسہ بناوگے اتنا نام کماؤگے برے لفظوں میں یاد کریں ہمیں کونسا ملتا تھا ہمارے لئے کیا کرا کچھ بھی نہیں تو بھائی زندگی اتنی سی اس اتنا بڑا کام کر کے جاؤ ایسا ہی بہت شکریہ آمین بابا بہت اچھا لگ آپ سے ملکے آپ نے بہت ساری چیزیں کیا کریں امید کرتا ہوں کہ آپ میری کچھ باتوں پر تھوڑا سا اور کریں گے چینل والی چیز کے لئے نہیں نہیں بلکل کرنا ہے ہماری پلاننگ ہے انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے اور لے کر آئیں گے اور عوام بھی دیکھے گی کہ ایک نئی چیز لے کر آنگا اور مارکٹ میں جو آپ نے ذرا ہٹ کے میرا بڑا ایک دور پرانا شوق آپ لوگوں نے پسند کیا تو یہ بھی پسند کریں گے کہ بہش ہو گیا میں لوگوں تو یہ تھے ہمارے ساتھ پینک اسٹار آمیر بابا جنگی کارگزاری آپ نے سنی ہوگی تو لہٰذا زندوں کو ہی آپ پروموٹ کریں جب وہ زندہ ہو اس کی قدر کریں کیونکہ مرنے کے بعد کوئی بھی یاد نہیں رکھتا اجازت دیجئے مجھے اپنے پروریم کے ساتھ اللہ حافظ